گینیز بک آف ورڈ ریکورڈ ایک ایسی کتاب جس میں ان لوگوں کا نام درچ کیا جاتا ہے جن میں کوئی پرتیبہ یا ٹیلینٹ ہوتا ہے اس ویشو ریکورڈ میں نام ذرس کرانے کا سپنا کئی لوگوں کا ہوتا ہے لیکن ان میں کےول وہی لوگ نام درچ کروا سکتے ہیں جن میں ویشو ستر کی پرتیبہ ہوتی ہے اور اس پرتیبہ میں وقتی کو کوئی دوسرا ہرا نہ سکے تو فرنڈز آج ہم بات کریں گے گینیز بک آف ورڈ ریکورڈ کے اتھیاس کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیلیکٹ کر لیجے تو چلیے شروع کرتے ہیں گینیز بک آف ورڈ ریکورڈ کا آرم 1958 میں ہوا تھا اس کے انترگت منشو دوارہ بنایا گیا ریکورڈ اور کئی پرکار کے پراکرتک ریکورڈ شامل گئے جاتے ہیں یہ کتاب خود بھی ایک ویشف ریکورڈ بنا چکی ہے یہ کتاب دنیا کے سو دیشوں میں ویبن بھاشاؤں کے ساتھ پچھلے 63 سالوں سے بھک رہی ہے اور اب اس کے نام سے میوزیم اور ٹی وی چینلز بھی بنایا جا رہے ہیں ان میں ویشف کے ویبن لوگوں دوارہ بنایا گئے ریکورڈ شامل ہوتے ہیں گینیز ویشف ریکورڈ کا ایک بہت لمبا اتحاس ہے 10 نومبر 1951 میں سر ہیوگ بیبر جو کی اس سمیں گینیز بریوریز کمپنی کے نردیشک تھے ان کے دیماغ میں یہ بات آئی کہ ویشف میں ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں بنی ہے جس میں ویشف ریکورڈ سمبندیت باتیں شامل ہوں گینیز بکو ورڈ ریکورڈ کے لیے سر ہیوگ کا آئیڈیا تب ادھیک پربھاو میں آیا جب گینیز کے ایک کرمچاری نے اپنے دو دوستوں کو اس کام کے لیے چنا ان کے یہ دو دوست فیکٹ فائنڈنگ ایجنسی چلا رہے ہیں ان دونوں بھائیوں کی دیکھ ریک میں کئی ریکورڈ اکھٹے کیے گئے اور انہیں کتاب میں چھپوا گر ہزاروں کتابیں پرکاشت کی گئی 27 اگست 1955 کو 158 پنوں کی گینیز بکو ورڈ ریکورڈ کا پرکاشن ہوا اور اس ورش بریٹیش بیس سیلر بک بھی یہ ثابت ہوئی اگلے سال میں کتابیں امریکہ میں بھی پرکاشت کی گئی اور وہاں اس کی ستر ہزار کوپیاں بھی کی اور اب تک گینیز بکو ورڈ ریکورڈ سبھی عام لوگوں کی جبا پر چڑ چکا تھا اس کے بعد اس کتاب پر آدارت ایک ٹی وی شو بھی چلایا گیا اس کا نام تھا ریکورڈ بریکرز یہ ٹی وی شو سال 1958 سے سن 2000 تک چلا اور یہ ٹی وی شو بچوں کے بیچ کافی فیمس بھی ہوا گینیز بکو ورڈ ریکورڈ کے اندر ایسے لوگوں کا نام درز کیا جاتا ہے جو وی شو ستر پر پسند کیے جانے والی پرتیبہ رکھتے ہیں اس بک میں نام درز کروانے پر ویشتی وی شو بھر میں جانا جانے لگتا ہے جس سے اسے وی شو بھر میں پہچان پرابت ہوتی ہے اگر کوئی ویشتی اپنی پرتیبہ دوارہ اس بک میں اپنا نام درز کرواتا ہے تو سنسطح دوارہ اسے ایک سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے جس میں ویشتی دوارہ پرابت ویشتی ریکورڈ کا ورنن ہوتا ہے اور اب بات کرتے ہیں انڈیا بک آف ریکورڈ کی ویسے تو انڈیا کی کوئی اوفیشیل ریکورڈ بک نہیں ہے لیکن ریکورڈ کھٹا کرنے کا کام لمکا بک آف ریکورڈ 1990 سے کر رہی ہے دیش کے لیول کا کوئی بھی ریکورڈ بنانے کے لیے اس میں ریجسٹر کرنے کا بھی ویسے ہی پروسیس ہے جیسے گینیز بک آف ورڈ ریکورڈ کا ہے اگر آپ نے بھی کچھ نیا کیا ہے تو لمکا بک آف ریکورڈ کی تیاری کیجئے اور اس میں اپنا نام درز کروائیے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں کچھ نئے امیزنگ فیکٹس کے ساتھ